مارو مجھے کامارتے مارو بتاؤ مارو مجھے ہمت ہے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں میں صدر جمہوریہ کے اس خدبے میں جو موشن موف کیا گیا ہے اس کی حضب عادت اور روایت اپنی اس کی مخالفت کرنے کھڑا ہوں سر موجودہ وطن عزیز کے جو کا جو ماحول ہے جو پراشوب دور ہے اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محبے وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹروپیٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیرنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرم سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کہ شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخید پر تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یوروپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موف ہو گیا یا آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام میں جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے ہیں آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس ہیں ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا وہ اس نے پاکستان کے حق میں اٹھے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پیس ایف ای ٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں تالیبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل تالیبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لیے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے اخلیتوں کے لیے ڈیمانڈ ڈیون سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیاں سکولرشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ اوپے ختم دیا ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسد پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہونر ہٹ کا ذکر صدر جمہودیاں نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن ڈالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے خریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو سو ستہ ویس آٹیزنز کو ہونر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آرٹی اے کے اپلیکیشن ہیں سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاور یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لیے بنیاد ہوتی ہے مگر ساڑھے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نستو نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرالیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجز لیچر ایزیکیوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود ایسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخ کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر این پی آر این ار سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no decision این ار سیزن میں taken سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نہیں اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر سر اب آپ آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں انگلیش میں جیہاں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکسپیئر پڑے ہیں مجمالوں اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لئے اچھا بول رہا ہوں ہاں تو تو سر یہ یہ ان پی آر اور ان آر سی کا میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا حمد کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں پردان منطری کو آپ یہ بتا دیجئے کہ ان پی آر ان آر سی کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا ان پی آر اور ان آر سی سٹیزنشپ ایمنٹمنٹ ایکٹ کے رولز میں نہیں ہے پوٹین اے کے تحت اگر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا اس لیے آپ نے تین ہزار نو سو اکوڑ روپی اے ان پی آر کو دیئے اور ان پی آر سر سن لیجئے ان پی آر ان پی آر کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ دو ہزار تین کے رولز میں کتنے مرتبہ نیشنل پاپولیشن ریجسٹر لکھا گیا ہے کتنے مطرابہ نیشنل ریجسٹر ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سام میں کہہ رہا ہوں ہوگا کیونکہ سینسس الگ ہے سینسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے آپ ان پی آر جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کیا انرسی نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاس یہ پرائیم جواب دیے گا پدھان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بولنا چاہتے ہیں میں بیٹھ جاؤں آپ بولیے 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 نا سر سر سٹیزنشپ ایمنٹ پدھان منتری کہتے ہیں یہ ناغرتتہ دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی اور لیتا بھی اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو سٹیزنشپ دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کہ آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک یہ ہے ان پی آر ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگال ہندو نہیں ہے سر میں ختم کر رہا دو منٹ میں سر یہ یہ تو ان پی آر این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے سر ان پی آر این آر سی ایک ہی ہے سر ان پی آر ہوگا تو ان آر سی ہوگا پردان منٹری بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگال ہندو کو سردنشپ نہیں ملے گے سی ڈبلے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منٹری اور گورنمنٹ کے رئے کیوں ہو رہا ہے اتجاج پردان منٹری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراض بھی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں رہا ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگرل کی کھڑے رہیے اور کھڑے رہے کر کہہ یہ موجودہ وطن میں جو ماحول ہے سر ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتالیس کا تھٹی ایٹ کا مسلنی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر اب صرف باقی کیا رہ گیا معلوم سر باقی ہٹلر نے بھی انہیں سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال دیا مسلوں نے بھی نائنٹین تھٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد رومہ اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے انکہ مقصد ہی وہی ہے ان کا مقصد وہ ختم کر رہا ہوں سر بکھتم کر رہا سر اور ڈلی میں ڈلی میں کیا ہورا ہے اتنے پاور فُل ہم مینسٹر ہیں تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹیل آف ڈا کنٹری میں سر کیاپٹیل ہے سر ختم کر رہا ہے ایک میں ہوا اخش میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو گیس مرنے تیار ہوں سار یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا ملوہ چاہتے اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں